موسیقی حاللویہ یشو کی ستدھی ہو یشو کی مہیمہ ہو میں پربو یشو کو ایک اور بار دنیواد دیتا ہوں اپنے دل سے آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مل کر پربو کو ستدھیگان کرنے کے لئے پربو کی نام کی مہیمہ کے لئے ایک عوصر میرا زندگی میں دیا ہے پربو کو دنیواد دیتا ہوں اس وقت ہم پربو کی وجن دیان مرن کرنے سے پہلے پربو کی آتما کے لئے ایک بار اور پھارتنا کریں اور آگرہ کریں اے پربو آپ کی آواز میں سن پاؤں ہاہو پاہو ناتما تیری دان دو یوگے ہم کوبانا تیری سیو می تیری سیو می تُو ہے شکتی تُو ہے موقتی تُو ہے آتما سر جانہا تُو ہے شکتی تُو ہے موقتی تُو ہے آتما سر جانہا سر جانہا آو پاہو ناتما تیری دان دو یوگے ہم کو بنا تیری سیو می ہی مہ اس پاویتر گڑی میں میرے لئے اور جو سننے والوں کے لئے ہی مہ امارے لئے پرارتنا کر پرنا مریہ کربا پورن تربو تیرے ساتھ ہے دن ہے تُو سریوں میں اور دن ہے تیرا گرب کابلیشو اے سنن مریہ پرمیشور کی ماں پرارتنا کر ہم پابیوں کے لئے اب اور ہمارے مرنے کے سامنے آمین ہالیلویہ 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 ہم کئی بار سوچتے ہیں میرے زندگی میں یہ کڑنایاں کیوں ہیں کیا ہمارے ایشور کو کان نہیں ہے کیا وہ اندے ہیں اتنا مصیبتیں اس دنیا میں ہو رہا ہے کیوں وہ کیوں نہیں وہ دیکھتا نہیں مگر پربو کی وجن کہتے ہیں پربو بہرا نہیں اندہ نہیں ان کی ہاتھ اتنا چوٹا نہیں ہمیں بچانے کی جب اس وشی کو جب ہم لیتے ہیں تو مجھے ایک میں نے سنا ایک آرٹیکل کے بارے میں مجھے یاد آ گیا آرٹیکل اس پرگار تھا بہت اچھا لگا مجھے ایک بکتی بال کاٹنے کے لیے ایک باربر شاپ میں گیا جب بال کاٹتے ہیں تو سمیہ ملتے ہیں تو اس نے اپنی پاکٹ سے بائیبل نکال کر بائیبل پڑھنے شروع کیا تب وہ بال کاٹنے والا وقتی دیکھ رہے تھے یہ وقتی کیا پڑھ رہے تو اس کو سمجھ مہ آ گیا یہ کوئی درب گرند پڑھتے اور جب مڑھ کے دیکھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا پاویتر بائیبل تو بال کاٹنے کے بعد پیسہ دینے کے سامنے اس نے پوچھا آپ کیا پڑھ رہے تھے تو اس وقتی نے جواب دیا یہ پاویتر بائیبل تھے اس وقتی اس نے ہس کے کہا دیکھیں یہ سب بیکار کی بات ہے اس نے بولا یہ بیکار کی بات نہیں ہے اچھا تو باربر نے پوچھا اچھا یہ ایک بات مجھے سمجھاؤ دیکھیں آپ آج کا نیوز پیپر میں کتنا لوگ مارا گیا کتنا لوگ بچے بھوکا ہے پیاسا ہے کتنا لوگ ایسے ادھر ادھر تنپتے ہے ادھر جاتے وہ کرتے ہے آٹم کرتے کرتے ہے نیراج ہمیں بڑکتے ہیں نوکری نہیں ہے ایسے کیوں ہوتے ہیں اگر ایشور ہمیں پیار کرتے ہیں ایسے کیوں ہرہا تو اس وقتی نے جو بائیبل پڑھ رہے تھے وہ وقتی کو کوئی جواب نہیں دے پایا وہ پیسہ دے کے چپ چاپ باہر نکلا جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا ایک نوجوان آج کے جو فیشن ہوتے ہیں داڑی موچھا بڑھانے کا کئیلوں کا چہرے میں اچھا بھی لگتے کئی لو بال بھی بڑھاتے تو اس نے دیکھا بہت بڑا بال بڑھا ہوا ہے اور داڑی موچھا بھی بڑھا ہوا ہے ایک نوجوان پڑھا لکھا ادھر کھڑے ایک بائیک لے کے اس نے ترند اس کے پاس دیکھ ایک منٹ کے لئے میرے ساتھ آجاؤ اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر اس باربر کے پاس گیا اور پوچھا دیکھو بھائی صاحب میں ابھی یہ کہوں اس دنیا میں کوئی نائی نہیں ہے مطلب باربر نہیں ہے تو آپ کیا بولیں گے کیا بات کرتے ہیں میں تو آپ کے ابھی سیوا کیا تھا ٹھیک ہے تو پھر اس کا بڑا ہے وہ میرے پاس آیا نہیں ہے اس لیے تو اگر میرے پاس آئے گا تو آپ تھوڑے سامنے میں کوئی سندر بنا کے میں بہت دیتا تو اس بائبل پڑھنے والا وہ بیکتی نے جواب دیا آپ نے میرے آپ کا جو سوال کو آپ نے جواب دیا کیونکہ اس ور کے بات جو بھی جاتے وہ کالی ہاتھ نہیں لوٹتے جو نہیں جاتے ہیں اس کو باتوں نہیں سنتے ہیں تو پربو کانپو نہیں بات کرتے ہیں ہاللیلوی ہاللیلوی ابھی میں ایک وجن پڑھنا چاہوں گا آپ کے سامنے اسی یا نبی کے گرند میں 48 میں آپ پاس بائی بلے ہے تو کھول دیجئے گا اس میں یہ لکھا ہے دیکھو میں نے تم کو شد کیا کندو چاند کی طرح آگ میں نہیں بلکہ میں نے بیبتی کی بٹی میں تمہارا پریشکار کیا میں نے اپنے کارن ہی یہ کیا ہے میں اپنا نام کالنگد نہیں ہونے دوں گا میں اپنی مہیمہ کسی دوسرے کو پردان نہیں کروں گا ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ ییشو کس لیے اس نرتی پر آیا ہے میں ہمیسا سوچتا ہوں ییشو کس کے لیے ہمیں بچانے کے لیے ہماری پابوں کے لیے جو شچہ ہمیں بھوگ ناتا وہ کود ییشو مسیح نے اپنی شریر پر لے کر دوزار سال پہلے کالویری پہاڑ پر ہمارے لئے اپنی شریر کو بلی چڑھایا تھا کہ میں اور آپ سور کی حق دار بنی جو ییشو میں وشواس کرے وہ مکتی پرابت ہو جائے اس کا مطلب ییشو کا جو پہلے پرائیورٹی ہے ییشو کا جو سوچ ہے میرے اور آپ کا آٹھ ماں کا نش نہ ہو دی نہ چاہتے کئی بار اگر آپ میں اور آپ سوچیں کیوں ہم وجن کے سامنے بیٹھتے ہیں وجن سننے کیلئی جاتے ہیں یا سادرے میں بھاگ لینے کیلئی جاتے ہیں کیونکہ کچھ نہ کچھ ہمارے زندگی میں پریشانی ہوتے ہیں تب ہم پربو کی اور دیکھتے ہیں پربو کی سنگدی میں تب جاتے ہیں جو بکتی اپنی زندگی میں کچھ کڑنائی کو سامنا کرنا پڑتے ہیں ہالیلوئی ہالیلوئی اگر سب کچھ ٹیک ٹاک چلا تو ہم اس دنیا کی مو بلاس میں بڑکتے رہیں ہمارے پربو کی اور ہم نہیں دیکھ پائی اس لیے میں اور آپ نہ نہ ہو جائے اس لیے پربو انیمدی دیتے ہے اس کشتوں کو ہمیں چمکانے کے لیے ہمیں شد کرنے کے لیے یہی وجن تو وہ ہی بتا رہے ہے تا کی پربو نے جو کشت وہ ویرت نہ جائے ہم ایک وجن اور پڑھتے ہیں کرنیوس کا نام میں جو دوسرا پتر سند پاولوس نے لکھا ہے اس میں دوسرا دیائے میں دوسرا پتر میں پہلا دیائے آٹھ میں وجن نو وجن میں پڑھو گا بلکہ نو وجن میں پڑھ چاہوں گا اس میں یہ لکھا ہے ہم یہ سمجھ رہتے کہ ہمیں پون دنڈ مل چکا ہے یہ اس لیے ہوا ہا کہ ہم اپنے پر نہیں بلکہ ایشور پر باروس رکھے جو مردگوں کو پونر جیو کرتا ہے ہاللیلوی ہاللیلوی اگر ہم سب کچھ چلے تو اپنا میں ہم سب آسرے رکھیں گے اور ہمارا بروسہ پربو میں نہیں ہوتے اس لیے ہمارے زیوید میں کبھی کچھ سہنا پڑتا ہے وہ کچھ اس لیے ہوتے ہمارے شدیگرن کے لیے ہماری بھلائی کے لیے یہ رومیوں کے نام میں جو سند پولوس لکھا ہے جو پتر میں آٹ مہدھیائی 28 میں بچن میں بلکل صاف اس بچن میں لکھا ہے میں پڑھوں رومیوں کے نام میں جو سند پولوس لکھا ہے ہم جانتے ہی جو لوگ عیسر کو پیار کرتے ہیں اور اس میں اس کے بیتان کے انسار بلائے گئے عیسر ان کے کلیان کے لیے سبھی باتوں میں ان کی سہائدہ کرتا ہے ہالیلویہ اس لئے تو سند پولوس نے کہا سند پولوس کے جیون میں ہمیں دیکھ انہوں کا ملتے ہیں کنڈیوس کے نام میں سند پولوس نے بلکل ساب لکھا ہے ان کا سریر میں ایک کھاٹا تھا اسی وجہ سے انہیں تکلیف ہوتا تھا اور سند پولوس نے پرات نہ کی پربو یہ کھاٹا جو درد ہوتے مجھے تکلیف دیتے اس کو ہٹا دو دور کیجئے دور کیجئے تا پربو نے کیا کہا دیکھو دیکھو بیٹا یہ کھاٹا ادھری رہنے دو مگر میرا کربہ تمہارے لئے پریاب تہ سند پولوس لکھتے ہیں جیسے پربو کا جو آواز انہوں نے سنا اسی دن سے ان کا جو درد دینے والا جو کھاٹا تکلیف دینے والا کھاٹا ان کے لئے آش کا سرود بن گئی ہالللوی 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 اس لئے یشم پریاب بھائیو اور بہنو اس لئے ہمیں پربو کو ہر باتوں کے لئے دنیوات دینا چاہئیے تسلونی کے سول موچن میں کہتے ہر باتوں کے لئے پربو کا دنیوات کرو ہمیشہ پرسن رہو ہمیشہ پرارتنے میں لگے رہو ہر بات میں پربو کا دنیوات دی دو اگر میرے زندگی میں کچھ کھڑنائی آتے ہے کوئی روگ آتے ہے کچھ تکلیف آتے پربو میں بروسہ اس لئے اس تکلیف تھوڑی سمیں کے لئے ہے میرے کل کی اچھائی کے لئے پربو کو دنیوات دے اس لئے آج کا کھڑنائی کے لئے آج کی پریشانی کے لئے پربو کو ہم دنیوات دینا چاہئے کیونکہ پربو ہمیں پیار کرتے ہے ہاللوی 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 ہمارے زندگی میں جو بھی پریشانی پربو کو پیار کرنے والا بیکتی کو پربو وہ ہمارے زندگ میں جو ہم سوچتے یہ برائی ہے یہ روگ میرے لئے کھڑنائیاں ہیں ہم سوچتے ہیں اپنی بدی مگر کل کے لئے پربو وہ بھلائی میں بدل ڈالتے ہیں ہاللوی 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 ہم کوئی بھی ہم کوئی بھی ہو کوئی بھی آوستہ میں ہو پربو ہمیں پیار کرتے ہیں ہر بکتی کے لئے پربو ایک یوج رکھا ہے مگر ہمیں پربو کو پاس جب پربو کو ڈونتے ہیں پربو کو خریب لگے رہنا چاہتے ہیں تب پربو کے آنب اس بکتی کو ملتے ہیں ہاللوئی ہاللوئی آخری میں میں ایک کہانی بتانے چاہوں گا ایک کسان ہمیشہ اپنی کھیتی میں پانی ڈالنے کیلئے جاتے تھے ان کے کندے پہ ایک ڈنڈا رکھے تھے دون طرف وہ مڈکا میں پانی لے کے جاتے مگر اس ایک مڈکا ٹھوٹا ہوا تھا جب یہ مڈکے میں پانی بھر کر اس طرف پہنچتے ہیں ایک مڈکا میں پانی رہیں گے دوسرا مڈکا میں بہت کم پانی رہیں گے باقی سارے پانی رفتہ میں گر جاتے تو وہ ٹھوٹا ہوا مڈکا اس کسان سے پوچھا ایک مالک ہے مالک میرے سے آپ کو کیا لاب ہے جب آپ پانی لے کر آتے جو آپ جو کرنا چاہتے وہ نہیں ہو پاتے میں ٹوٹ چکا ہوں تو کیوں آپ مجھے اتنا مصیبت اڑا کر بار بار لے کر آتے ہیں تو مالک نے جو مالی ہے جو کسان ہے اس نے بولا دیکھو اس کا جواب تمہیں کل مل جائے دوسرا دن جو مڈکا میں پانی لے کر چل رہے تھے اسے تو ایک مڈکا اس طرف ایک مڈکا اس طرف تھا تو اس نے بولا دیکھو تمہارے جو مڈکا سے جو پانی گرتے نہیں گرتے ادھر کچھ بھی نہیں ہے سوکا پن مگر اس کو میں ادھر جا کے استعمال کرتا ہوں مگر تمہارے جو راستہ میں جاتے ہیں کتنا سندرے سارے دنیا کے لئے فائدہ ملتے ہیں بہت اچھا جگہ ہو گیا ہے ہریالی ہو گیا میرے کائنے کے تال پر یہ ہے میرے یسو میں پریب آئی اور بن ساہی یہ سننے والے میں کوئی سوچے ہوں گے میں ٹوٹ چکا ہوں میں کوئی کام کرنے کے لائق نہیں ہوں مگر پربو ہمیں دیکھ کے کہتے ہیں میرے لئے تمہارے لئے ایک یوجنہ ہے تمہارے بارے میں ایک یوجنہ ہے وہ تمہاری بھلائی کے لئے اس لئے یسو نے کہا ہے تم اس دنیا کی روشنی ہو روشنی دینے والا اگر ہمارے ساتھ ہے ہم اس دنیا کے لئے ایک روشنی بن جاتے ہیں ہم یسو سے پرارتنا کریں یہ سمجھنے کے لئے آپ کی یوجنہ سمجھنے کے لئے آپ کی جو بلاہت میرے نام پر ہے وہ سمجھنے کے لئے کربا مجھے دیجئے ہمیشہ میں آپ کو دنیواد کروں آپ کو جائے جائے گار کروں وہ شکتی مجھے دیجئے آئی ایک منٹ پرارتنا کریں ہے کرونا ساغر پربی یسو آپ کی وجن ہمیں سکھاتے ہیں جو کچھ بھی ہمارے زندگی میں جو ہوتے ہیں وہ ہماری بھلائی کے لئے ہیں آپ ہماری ماں سے ادھیک پریم کرنے والے ایشور ہیں شاید ہمارے بدھی سے یہ سمجھ نہیں پائیں گے میرے زندگی میں یہ کیوں یہ کڑنا یہاں ہو رہا ہے مگر آپ جانتے ہیں میرے بھلائی کے لئے آپ کرتے ہیں پربو آپ کی آتما سے بربو روک ہمیشہ آپ کا سنگ سنگ رہتے ہوئے ہمیشہ آپ کو جیجگار کرنے کا کربہ اور شکرت اور طاقت ہمارے بکتی کو دی دی جی پربو یہ پرارت نام کرتے ہیں ہمارے پربو یہ شمسی کے دوارا آمین 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 موسیقی موسیقی موسیقی